اور ہر انسان کو سوچنا چاہیے کہ اس نے کل قیامت کے دن کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے آج کا احساس نہیں آج کا دن تو گیا آج ختم کل کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے کل کسا مراد یہ نہیں جمعہ ختم ہو گیا تو سنیچر کل کے لیے کیا تیاری کی ہے یعنی آپ نے قیامت کے دن کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے یہ سوچیں کیا صحابہ کرام اسی قیامت کے دن کے لیے تیاری کیا کرتے تھے آج پر نربھر نہیں ہوا کرتے تھے خزوہ تبوک کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ اوٹوں کی ضرورت تھی آپ نے صحابہ سے چندہ کیا ایک صحابی حضرت عثمان اٹھے کہتے ہیں اللہ کے رسول میں سو اوٹ آپ کو دیتا ہوں آپ نے فرمایا عثمان کے علاوہ کوئی ہے جو سو اوٹ اور دے دے دوبارہ حضرت عثمان اٹھے انہوں نے کہا میں سو اوٹ اور دیتا ہوں آپ نے کہا لوگا عثمان دو سو اوٹ دے چکے ہیں کوئی اور ہے جو عثمان کے علاوہ سو اوٹ دے حضرت عثمان پھر اٹھتے ہیں وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی میں سو اوٹ اور دیتا ہوں آپ نے کہا عثمان تم تین سو دے چکے ہو اب میں عثمان سے نہیں کہتا کوئی اور ہے عثمان کے علاوہ جو سو اوٹ دے عثمان چوتھی بار اٹھتے ہیں کہ اللہ کے نبی میں سو اوٹ اور دیتا ہوں آپ نے کہا عثمان تم سے نہیں کہا جا رہا ہے تم چار سو دے چکے ہو بس کرو لوگو عثمان کے علاوہ کوئی اور اٹھے پانچ بھی بار عثمان اٹھتے ہیں کہ اللہ کے نبی میں سو اور دیتا ہوں آپ بار بار منع کرتے ہیں عثمان اب مد دو تم نے اتنے دے دی اب مد دو عثمان کے علاوہ کوئی اور اٹھے لیکن کوئی نہیں اٹھتا برابر عثمان غنی اٹھتے جاتے ہیں سات سو اٹھ دے چکے اللہ کے نبی سمجھ گئے جتنی بار بھی میں اٹھوں گا عثمان ہی جواب دیں گے عثمان سے کتنا لیا جائے سات سو اٹھ جب عثمان غنی دے چکے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا اس کو کہتے ہیں قیامت کے دن کی تیاری صحابہ اکرام سے اللہ کے نبی نے فرمایا جانتے ہو عثمان نے آج کتنا بڑا نیک کام کیا جانتے ہو آج عثمان نے کتنا بڑا نیک کام کیا ہے صحابہ نے کہا اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں آپ نے فرمایا ابھی ابھی آسمان سے جبرئیل اترے ابھی ابھی آسمان سے جبرئیل اترے اور جبرئیل نے مجھ سے کہا حضرت عثمان کو خوش خبری سنا دو جانتے ہو اس صدقہ اور خیرات کی برکت نے عثمان تو کس چیز سے نوازا محمد رسول اللہ زبان فیضانے فیضی رسالت سے کیا جملے نکلتے ہیں ما زرہ عثمان ما زرہ عثمان ما زرہ عثمان ما مل عبادل یوم قطو لوگو سن لو آج کے بعد عثمان کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی آج کے بعد عثمان کو کوئی چیز ضرر نہیں پہنچا سکتی ما زرہ عثمان ما زرہ عثمان ما مل عبادل یوم قطو آئے لوگو غور سے سنو آج کے بعد میرا عثمان ایک بھی نیک کام نہ کرے آج کے بعد میرا عثمان ایک بھی نیک کام نہ کرے ایک بھی دینی کام نہ کرے ایک بھی نیک کام نہ کرے ما مل عبادل یوم قطو آج کے بعد اگر عثمان ایک بھی اچھا عمل نہ کرے پھر بھی اللہ عثمان کو جنت دے کر رہے گا اتنا بڑا نیک کام آج کے بعد عثمان ایک بھی نیک کام نہ کرے پھر بھی اللہ اس کو جنت دے کر رہے گا یہ فکر تھی آخرت کی قیامت کی یہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ اس اسٹیش پر آ کر ترہ ترہ کا لالش دے کر ہسا کر گھڑیا قسم کی مثالیں بھی دے کر آپ کے زمیروں کو جگایا جاتا ہے اور پھر آپ کی جیب سے دس روپے نکلتے ہیں مسجد اور مدرسے کے لئے آپ کی جیب سے دس روپے ڈھیلے کرنے کے لئے ہم مولویوں کو کتنے مرحلوں سے گزرنا پڑتا ہے ایک دو کہ اللہ کے یہاں دس گناہ ملے گا جو نہیں دیتا تھا اس کا یہ ہوا کیسی کیسی مثالیں دینا پڑتی ہیں اور اس کے بعد پھر آپ دس روپے دیتے ہیں بیس روپے لاکھے دیتا تھا یہاں اللہ کے نبی صحابہ میں اعلان کرتے ہیں جنگ کے لئے کچھ مال چاہیے جاؤ تم اپنی اپنی استطاعت کے مطابق اپنا مال لے کر آؤ طاقت کے مطابق سارے صحابہ لے آئے مال کا ڈھیر لگ گیا اللہ کے نبی نے صحابہ سے پوچھا عمر سے پوچھا تم کتنا لائے کہئے کہ گھر میں کیا چھوڑا کہ آدھا مال لے آیا آدھا گھر میں چھوڑ دیا اپنے مال کا آدھا لے آیا آدھا گھر میں چھوڑ دیا آدھا آپ کو دے دیا جنگ میں لڑنے کے لئے اللہ تمہارے مال میں برکت دے آدھا لے آئے وہ اپنے گھر کا گھر کی ملکیت کا آدھا لے آئے آپ تو اپنی جیب کا بھی آدھا نہیں دے سکتے گھر کا تو بہت دور کی بات معاف کیجئے ہم آپ کو لالچ نہیں دے رہے ہیں آپ نے جو کچھ بھی دیا بہت دے دیا ہم تو چاہتے ہیں کہ اگر زیادہ دے دیا ہو تو آپ جلسے والوں سے مانگ کے تھوڑا واپس لے لو پیٹ بھرے گا نہیں ان کا آپ اگر پوری پوری جیب کی ساری رقم بھی دے دو گے تب بھی یہ کہیں کہ کم ہے احسان فراموشی ہمیشہ رہے گی اللہ کا شکر کبھی ہوگا ہی نہیں آدھا مار حضرت عمر لے آئے اور اللہ کے رسول نے جب ابو بکر سے پوچھا آپ کیا لائے کہ یہ رکھا ہے ماشاءاللہ اللہ برکت دے اچھا گھر میں کیا چھوڑا تصور کرو آئے ابو بکر گھر میں بھی کچھ چھوڑ کے آئے ہو کہا ہاں چھوڑا ہے کہا کیا کہا کہ صرف اللہ اور اس کے رسول کی محبت گھر میں چھوڑی ہے سمجھ رہے ہیں آپ اس کا مطلب کیا ہوا سمجھ رہے ہیں آپ اس کا مطلب کیا ہوا گھر میں کچھ نہیں چھوڑا سارا مال لے آیا گھر میں چھوڑا بھی ہے تو کیا اللہ اور اس کے رسول کی محبت اللہ دے گا توقل چھوڑا بھروسہ چھوڑا اللہ پر اعتماد چھوڑا ایک اشارہ ہوا سارا مال لے آئے اپنی جیب کا نہیں اپنے گھر کا کوئی اپنے گھر کا آدھا مال دے رہا ہے کوئی اپنے گھر یہ احساس ہمارے اندر ہونا چاہیے کوئی آدمی لے کر نہیں جائے گا یہ سب جانتے ہیں اچھی بات جہاں سے ملے لے لینا چاہیے میں گرو گرنٹ پڑھ رہا تھا سکھوں کی کتاب گرو گرنٹ میرا موڈ ویسے ہی آف تھا جیسے آج آپ لوگوں کی وجہ سے ہوا ہے میری ایک عادت ہے جب مجھے غصہ آتا ہے فطری چیزیں یا موڈ آف ہوتا ہے تو میں کوئی نہ کوئی کتاب لے کے بیٹھ جاتا ہوں اور اپنا دل بہلانے کی کوشش کرتا ہوں ایسی ایک دن میرا موڈ آف تھا اپنے مقدمے کو لے کر کوڑوں کچھری کے کیس کو لے کر میں گرو گرنٹ لے کر بیٹھا ہوا تھا گرو گرنٹ میں میں نے ایک قصہ سنا پڑھا اس قصے کو پڑھ کر میں دنگ رہ گیا گرو نانک کے زمانے میں ایک مسلمان آدمی بڑا بخیل بڑا کنجوس آدمی تھا وہ نہ مسجد کو کچھ دیتا تھا نہ مدرسے کو کچھ دیتا تھا نہ غریبوں کی کوئی مدد کرتا تھا بہت بڑی بڑی بلڈگوں کا فیکٹریوں کا مالک تھا وہ گرو نانک نے سوچا کہ اس کو کیسے سمجھایا جائے مولوی جرجیس جیسے بڑے بڑے ملہ مولوی اس آدمی کو سمجھا نہیں پائے اس زمانے میں رہے ہوں گے عالم لوگ نہیں سمجھا پائے سمجھا سمجھا کہ تھک گئے لیکن وہ کہنے لگا چھپ رہو تمہارے باپ کی کمائی ہے جو میں دے دوں آگے لینے ایک حدیث سنائی لے گئے پیسہ اور مولوی تو ویسے ہی بدنام ہے کل ایک عورت نے بچاری نے سونے کی نتھنی بیجی لیکن یقین مانی ہے کہ وہ عام آدمی کی بیوی ہوگی مولوی کی بیوی سونے کی نتھنی سونے کی بالی دے ہی نہیں سکتے اچھا آپ اسٹیشوں پہ جو جلسہ کرتے ہیں چندہ آپ نے کبھی کسی مولوی کو بھی سو دو سو روپے دیتے ہوئے دیکھا ہے اللہ ماشاءاللہ ہوگا ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں جیسے تیر تلوار چلتے ہیں نا کربلا کی لڑائی ہوتی ہے محرم پہ تازیہ نکلتا ہے مولوی سواب بیان کرتا ہے ایک لاتھی چلاو ایک ہزار نیکی لیکن کبھی کسی مولوی کو لاتھی دنٹا چلاتے ہو دیکھا نہیں ہوگا کیوں مولوی پٹوانا جانتا ہے پٹنا نہیں جانتا مار کھلوانا جانتا ہے کھانا نہیں جانتا کھانے پینے کا معاملہ ہو مولوی سب سے آگے میں اسی بیہار کی بات بدلا رہا ہوں ایک مرتبہ گوشت نہیں بن پایا جلسے میں کوئی بات رہی ہوگی پتہ نہیں اس نے ملا ہی نہیں کیا کوئی ہڑتال تھی نہ چکن نہ مٹھن کچھ تھائی بچارے نے سبزی ابزی بنائی سبزی بہت سی قسم کی بنائی میں اس مولانا کو بھی جانتا ہوں اس نے کہا کہ ارے تمہیں مچھلی بھی نہیں ملی کہا بھائی نہیں ملی آج گوشت پر تھوڑا سا جلسہ تو کر دیا مولوی نے لیکن دوسری سال ڈیڑھ نہیں دیا جب لوگ اس سے ڈیڑھ لینے پہنچے تو کہتا بھگ تم لوگ بہمانوں کی عزت کرنا جانتے ہیں جو ڈیڑھ لینے آگے ہم کوئی گھوڑے ہیں گھاس کھانے جائیں گے تمہارے کھانے پینے میں مولوی سب سے آگے ابھی رکھ دو چنے کی ڈال ساگ سرسوں کا چڑنی وٹنی رکھ دیجئے آدھا پیڑ تو مولوی کا یہ سب دیکھتے ہی بھر جائے گا اور آدھا جب کھائے گا تو اس کے مو سے اللہ کی حمد و سنہ الحمدللہ نہیں نکلے گی اِنَّا لِلَّا کیا کھلارا اِنَّا لِلَّا اور مر مسلم مٹن چکن فش مچھلی فرائی آئٹم دیکھتے ہی کہے گا ماشاء اللہ کیا دسترخان ہے اور ہر لکمے پہ الحمدللہ الحمدللہ لذیذ کھانا الحمدللہ بلکہ دعا بھی دے گا وہاں دعا دینا بھی نہیں ہے کھانا کھانے سے پہلے کی دعا ہے بسم اللہ کھانا کھانے کے بعد پڑھو الحمدللہ یہ دعا لیکن وہ بیچ بیچ میں دعا دیتا گائے گا نئی دعا ایجاد کرے گا اللہ کتنا لذیذ کھانا ہے اللہ کھلانے والے کو جنت دے اللہ کھانا بنانے والی کو جنت دے بلا لذیذ کھانا بنا کہاں کی ہیں آپ کی بی بی بی؟ بہت اچھا کھانا بناتی ہے اور وہ جو اللو کا پٹھا جو کھلا رہا ہے وہ مہزمان وہ یہی سننا چاہتا ہے اب اگلی مرتبہ اور اچھی چھے سو اور آٹھ سو روپے کلو والی مشلی کھلائے گا مولوی بڑی تعریف کر رہا تھا مولوی بڑی تعریف کر رہا تھا میرے بھائیو بدنام ہوگے بدنام اس معاملے میں ہم غور کریں بات ہماری تھوڑی سی گھوم رہی ہے مکہنا یہ چاہتا ہوں میرے بھائیو کل سونے کی نتونی ملی لیکن دینے والی کوئی مولوی بدنام ہے کہ ایک بار مولانا نے تقریر کی ان کی بیوی نے سونے کی نتونی سونے کی بندے بالی بیج دیئے بیج دیئے اور صدقہ کر دیا مولانا صاحب اپنے گھر پہ گئے کہا کہ تمہارے کان کی بندے اندھے کہاں گئے کہا وہ تو میں نے صدقہ کر دیا دے دیا سب کہا تم نے کیوں دے دیا کہا آپ ہی تو تقریب میں کہہ رہے تھے بڑا سواب ہے صدقہ خیالات کرنے والی کو سینے جنت ملے گی کہا رہے بے وقوف اللہ کی پٹھی گڑھی وہ تو میں نے فضیلت بیان کی تھی دوسروں کے لیے تو نے کیوں دے دیا ہم تقریر بھی کریں اور ہماری عورتیں صدقہ بھی کریں ہمیں ایسی جنت نہیں چاہیے کہاں تک صحیح ہے کہاں تک غلط میں نہیں جانتا ہوں یہ وہ مولوی کبھی ہم نے شاید سنایا ہو لطیفہ آپ کو یاد ہو بہت پہلے کی بات ہے کہ ایک شکاری کے جال میں کوہ اور کبوتر دونوں فس گئے یاد ہے شکاری کے جال میں کوہ بھی فس گیا اور کبوتر بھی فس گیا اب کوہ بھی رو رہا کبوتر بھی رو رہا ہے کبوتر کو معلوم تھا ہم نکلیں گے گھر رہا ہے تو کوہ بھی رو رہا کوہ کاو کاو کبوتر نے تو رو رو کے برا حال کر دیئے تو کوہ چلایا کبوتر کے لئے گھر 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 کر کر کے پریشان کر دیا کبوتر چل لائے کبوتر چھوٹ کاؤں 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 کر رہا ہے تو کبوتر بولا تو بھی تو کر رہا ہے گڑرگو گڑرگو تو بھی تو رو رہا ہے کبوتر بولا میں تو اس لیے رو رہا ہوں کیونکہ میری جان تو ہنڈریٹ پرسنٹ خطرے میں ہے یہ شکاری جال سے نکالے گا اور کٹ کے کھا جائے گا ہمیں تو کٹنا ہی کٹنا ہے مرنا ہے تو میں رو ہوں نہ تو کیا ڈانس کروں میں تو اس لیے رو رہا ہوں کوئے سے کہا تو کیوں رو رہا بے کمی نے کاؤں 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 کر کے ہمیں اور پریشان کر رہا ہے تو تو حرام ہے تیری زندگی خطرے میں تھوڑی ہے تجھے تھوڑی کاٹا جائے گا کہ ہوا بولا میری جان تم سے زیادہ خطرے میں ہے کبوتر بولا وہ کیسے کہ یہ جال جس میں ہم فسے ہیں نا یہ عام آدمی کا نہیں ہے یہ مولوی کا جال ہے جس میں ہم فسے ہیں کہ ہوا بولا جس جال میں ہم فسے ہیں یہ مولوی کا جال ہے کبوتر بولا تو کیا ہوا کہ ہوا بولا اس کا کوئی بھروسہ نہیں یہ کب کوئے کو بھی حلال کا فتوہ دے دے اور کٹ کے کھا جائیں یہ مولوی ہے اس کے پاس ہر چیز کا توڑ ہے ہر چیز کا جواب ہے یاد رکھیے مولویوں سے کوئے اور کبوتر تک پریشان ہو تو آدمیوں کا کیا حل ہوگا ہم جسے یا ایوہ الذین آمنوا تقوا اللہ والتنظر نفس ما قدمت لغت آئی مانو والو تم اللہ سے ڈرو اور تم میں سے ہر مسلمان کو اور انسان کو غور کرنا چاہیے کہ کل قیامت کے دن کے لیے اس نے کون سی تیاری کر رکھی ہے ابو بکر کا یہ عمل کل قیامت کے دن کے لیے حضرت عمر فاروق کا یہ عمل کل قیامت کے دن کے لیے رات کا سناٹہ بیابان سنسان رات ہے بیابان جنگل کا سفر ہے حضرت عمر رات کی تاریکی میں سفر کر رہے ہیں ایک صحابی ان کا پیچھا کرتے ہیں کہ دیکھیں یہ عمر رات کے سناٹے میں رات کی اندھیرے میں کہاں جا رہا ہے ایک جھوپڑی دکھائی دی حضرت عمر اس جھوپڑی کے اندر گھس گئے وہ صحابی ایک پیڑ کے پیچھے چھپ گئے کہ یہ عمر رات کی اندھیرے میں ایک جھوپڑی کے اندر کیا کر رہا ہے ان کے دماغ میں ترہ ترہ کے خیالات آ رہے ہیں اللہ یہ عمر رات کے سناٹے میں ایک جھوپڑی کے اندر گیا اللہ عمر کے کسی سے ناچائز تعلقات نہ ہو اللہ بہن عمر کو کیا سمجھا یہ رات کے اندھیرے میں ایک اجنبی عورت کی جھوپڑی میں گھس گئے ایک گھنٹے بعد ایک گھنٹے کے بعد تقریباً عمر وہاں سے نکلے اتنی دیر کے بعد جب عمر وہاں سے نکلے تو اس آدمی کا اور دماغ قراب ہے اللہ اتنی دیر سے عمر اس جھوپڑی میں کیا کر رہا تھا عمر جب نکل کر سیدھے دربارے خلافت میں اپنے گھر کی طرف چلے گئے تو یہ آدمی اب جھوپڑی میں جا رہا ہے یہ صحابی اب جھوپڑی میں جاتے ہیں کہ دیکھیں عمر یہاں کیا کر رہا تھا کیا دیکھتا ہے یہ صحابی جب اندر گستا ہے کیا دیکھ رہا ہے کہ ایک جگہ چراغ جلنا ہے یہ آدمی اس چراغ کے قریب جاتا ہے تو کیا دیکھتا ہے ایک بوڑی عورت چٹھائی پر بیٹی ہوئی ہے پیروں سے لنگڑی ہے ہاتھوں سے کوڑی ہے موں میں تاہت نہیں ہے اندی لنگڑی لولیا پاہی جو عورت بوڑی عورت بیٹی ہوئی ہے یہ آدمی یہ صحابی اس عورت کے پاس بیٹھ گئے اور کہنے لگے کہ ماں یہ آدمی تمہارے پاس جو ابھی آیا تھا اور یہاں سے گیا رات کی اندھیری میں میں اسے پہچان نہیں پایا یہ کون تھا امیر المومینین کیسا ہونا چاہیے مولوی جرجیز کی یہ تقریر سناو نتیش کو مولوی جرجیز کا یہ واقعہ پہنچاؤ یوگی کو مولوی جرجیز کا زبان سے نکلنے والا یہ قصہ حضرت عمر فاروق کا یہ واقعہ سناو اس تیش کے سروو چپت پر براجمان موڈی جی کو کیسا ہونا چاہیے یہ ابھی آیا تھا چلا گیا رات کی اندھیری میں میں نے اسے پہچانا نہیں ماں یہ کون تھا جانتے ہیں عمر تھا لیکن پوچھ رہے ہیں میں نے رات کی اندھیری میں میں جانتا نہیں کون تم بتاؤ کون تھا ماں بیٹا میں کیا جانوں کون تھا آہا ماں کا جواب دیکھو بڑھی آگا بیٹا میں کیا جانوں کون تھا وہ تو آتا اور کہتا ہے میں تیرا بیٹا ہوں بس میں نے اس سے نام پوچھا کہتا ہے نام جان کر کیا کرے گی ماں کیا تیرے لیے تیرا بیٹا ہونا یہ کافی نہیں ہے اچھا ماں نام نہیں بتاتا نہیں پھر یہاں کیوں آتا ہے آتا ہے کچھ کام سے ارے ماں تجھ بڑھیا سے اس کو کیا کام ہے کب سے آ رہا ہے اس بڑھیا نے کہا اس کو تو چار سال ہو گئے ہیں یہاں برابر آ رہا ہے اسی ٹائم آتا ہے دن میں کہتا ہے کہ میں باہر مزدوری کرتا ہوں اچھا چار سال سے آ رہا ہے ہاں ماں لیکن وہ تمہارے پاس آ کر کیا کرتا ہے تم تو آنکھوں سے اندی ہو ہاتھوں سے لولی ہو کوڑی ہو پہروں سے لنگ لی ہو اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے کی طاقت نہیں ہے پھر وہ آدمی تمہارے پاس کیوں آتا ہے جواب دیا بیٹے اسی لیے تو آتا ہے کہ میں کھانا نہیں بنا پاتی وہ یہاں آتا ہے تو پہلے اپنے ہاتھ سے گرم گرم کھانا تیار کرتا ہے بیٹے میرے موں میں داد نہیں ہے وہ اپنے موں سے چباتا ہے پھر میرے موں میں لکمہ ڈال دیتا ہے اور مجھے پیٹ بھر کے کھلاتا ہے میرے بیٹے پھر وہ میرے کپڑے اتارتا ہے پھر مجھے دوسرے کپڑے پیناتا ہے اور میرے گندے کپڑوں کو اپنے ہاتھ سے دھو کر یہیں پر سوگنے کے لیے ڈال دیتا ہے میرے بیٹے میں اٹھنے کے لائق نہیں ہوں اسی چٹائی پر غلازت اور گندگی پیشاب اور پائکھانہ کر لیتی ہوں یہ آدمی جو آتا ہے وہ میری چٹائی کو پیشاب اور پائکھانے سے دھولتا ہے ساف کرتا ہے اپنے ہاتھ سے میری گندگی کو ساف کرتا ہے اور مجھے اچھے کپڑے پیناتا ہے بیٹے وہ میری خدمت کے لیے آتا ہے یہ صحابی جن کا نام تو فیل دوسی ہے نظر آسمان پہ ڈالتے اور کہتے ہیں اللہ تو مجھے معاف کر دینا عمر کے بارے میں میرے دل میں کیسے کیسے خیالات اٹھ رہے تھے عمر کے بارے میں میرے دل میں کیسی کیسی ہوگڑ رہی تھی آیا اللہ عمر تو خدمت گزار نکلے بھولی عورت کے اور وہ بھی ایسی نیکی کر رہے ہیں جو کسی کو بتا نہیں رہے ہیں کسی کو ظاہر نہیں کر رہے ہیں ماں جانتی ہو یہ چار سال سے جو تمہارے پاس روزانہ آ رہا ہے ہر رات آ رہا ہے ڈیلی آ رہا ہے یہ کون ہے کہا نہیں یہ امیر المومنین ہیں یہ عمر فاروق ہیں جو تمہارا پیشاب و پائے خانہ صاف کرتے ہیں بڑھیا نے کہا پیٹھے عمر آتا ہے میرے پاس امیر المومنین آتے ہیں بڑھیا تھا چھپ کر رہے ہیں تو فیل دوسی نے گھر چھوڑا اور جلدی سے جانے لگے عمر کا پیچھا کرنے لگے عمر اپنے گھر پہنچ چکے تھے گھر کے باہر والے برامدے میں گھر کے باہر والے برامدے میں دعا کر رہے ہیں نماز تاج جو پڑ چکے ہیں فارغیں اپنے دونوں ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے ہیں اور عمر یہ دعا کر رہے ہیں اے اللہ ہم سے جہنم کا عذاب ہٹا لے اے اللہ ہمیں جہنم کی عذاب سے بچا لے قیامت کی دن جہنم میں ہمیں نہ ڈالنا جہنم کا عذاب بڑا سخت اور چھپڑنے والا ہے بڑا سخت ہے جیسے ہی حضرت عمر نے یہ دعا مان رہے تھے پیچھے سے توفیل دوسی ان کی پیٹ پر ہاتھ مارتے ہیں اور کہتے ہیں رات میں بوڑی عورت کی خدمت کرنے والا رات میں بوڑی عورت کے لیے گرم خانہ بنانے والا اس کو کھلانے والا اس کے کپڑے صاف کرنے والا اس کا پیشہ کو پائے کھانا صاف کرنے والا آئے عمر اگر ایسا شخص اگر جہنم میں چلا گیا تو پھر مجھے یہ بتاؤ کہ جنت میں پھر کون جائے گا اگر ایسا آدمی بھی جہنم میں چلا گیا تو پھر جنتی کون ہے حضرت عمر نے پیچھے مڑ کے دیکھا نظر آسمان پہ ڈالی آئے اللہ ایک کام وہ میں تیری رضا مندی کے لیے اور تجھے خوش کرنے کے لیے کر رہا تھا مجھ سے پہلے کے خطیب نے آپ کو بہت حسا دیا ہے چھٹکل لطیفے سنا کر اب تھوڑا سا رو لیجئے میرے پیارے صافیوں آئے اللہ آج میری نیکی معلوم ہو گئی یہ کام میں تجھے خوش کرنے کے لیے کر رہا تھا لوگوں کو بتانا نہیں چاہتا تھا سب سے چھپا کر کر رہا تھا آئے اللہ میں جانتا تھا اور تو جانتا تھا میرے گھر میں میری بیوی بھی نہیں جانتی تھی میرے بچے بھی نہیں جانتے تھے آئے اللہ آج میری نیکی ظاہر ہو گئی آج میرا یہ کام پتا چل گیا آئے اللہ اس کام پر کہیں میری نیکی کو برباد مت کر دینا آئے اللہ میں نے جان پوچھ کر اپنی نیکی ظاہر نہیں کی ہے آئے اللہ میرے اس عمل کو دکھاوے میں مت لکھ لینا میرے اس عمل کو ریا نمود میں نہ لکھ لینا میرے اس عمل کو تکبر میں اور گھمڑ میں نہیں لکھ لینا ایک آج کا مسلمان ہے یہ بیہار کا آج کا مسلمان ہے جو مسجد کے لیے مدرسے کے لیے دس روپے بھی دیتا ہے تو اعلان کرواتا ہے اور دکھاوے کی شکل اختیار کرتا ہے ہم میں اور ان میں کتنا فرق وہ دس روپے بھی آج ہم دیتے ہیں تو دکھاوے کا اعلان ہمارا دشمن دیکھتا ہے کہ دیکھیں جرجیس کتنا دوپیا دے رہا ہے ہم نے سو روپے مدرسے کو دیئے ہمارا دشمن دوسری طرف سے اڑتا ہے وہ ڈیڑ سو دیتا ہے آج جرجیس کیوں ہم بدرام کریں گے دوسرے کے سامنے اس نے سو دیئے تو ہم ڈیڑ سو دیں گے اس دکھاوے کی عمل نے مسلمانوں ہماری مسجدوں سے برکتیں ختم کر دیں ہمارے مدرسوں سے برکتیں ختم کر دیں آج سنہ اللہ امرسری جیسی شخصیتیں پیدا نہیں ہو رہی ہیں آج علی میندوی جیسی شخصیتیں پیدا نہیں ہو رہی ہیں اپنے قیم اور اپنے تیمیہ جیسی شخصیتیں آج مدرسوں سے نہیں نکل رہی ہیں کچھ تو ہے دال میں کالا نہ آج ہمارے مدارس اسلامیہ اس سے پاک ہیں اور نہ آج مدرس مسجدیں آج دکھاوے سے پاک ہیں میرے بھائیو ہم تصور کریں پہلے مسجدیں کچھی تھی تو نمازی بڑے پکے تھے نمازی بڑے پختہ تھے اور آج ساری دنیا آج ساری دنیا ٹک ٹکی لگائے ہوئے ہیں کل کل بلکہ آج سالے دس بجے صبح سالے دس بجے سے لے کے گیارہ اور بارہ بجے تک معاملہ کلیر ہو جائے گا آپ کو صبح صبح سالے دس سے بارہ بجے کے بیچ میں بابری مسجد و رام جنب بھومی کا مسئلہ معلوم ہو جائے گا یہ کلیر ہو جائے گا یہ فیصلہ ابھی کلیر کر دیا گیا ہے کہ ججمنٹ اب کل ہی آ رہا ہے اور کل سے مراد آج یعنی نو تاریخ کو کتنا مسلمان آج وہ ہے بابری مسجد میں تمہیں کتنی مسجدیں گنا ہوں بابری مسجد کے لیے تم بڑے بیچین ہو آؤ مولوی جرجیس نے ہندوستان کا چپا چپا گھوما ہے آؤ میں تمہیں کتنی مسجدیں گنا ہوں کتنی مسجدیں دکھاؤں جو مسجد اہل حدیث کی تھی اس کو دوسرے مسلک کے لوگوں نے توڑ دیا جو دوسرے مسلک کی اہمسجد تھی کتنی مسجدیں ایسی ہیں میں تمہیں دکھاؤں جو دیواندی کی تھی بریلویوں نے توڑ دیا کتنی مسجدیں ایسی ہیں میرے بھائیوں اگر گننا چاہوگے تو تمہاری ڈائری بھر جائے گی اتنی اتنی مسجدیں مجھے یاد ہیں مسلمان مسلمان کی مسجد کو توڑے دیواندی بریلوی کی مسجد کو توڑے تو سہی ہے بریلوی دیواندی کی مسجد کو توڑے تو سہی ہے اہل حدیث کی مسجد کو دیواندی توڑے تو سہی ہے دیواندی کی مسجد پر اہل حدیث کبسہ کر لے تو سہی ہے یہ سب سہی ہے لیکن بابری مسجد کا فیصلہ مسلمانوں کے حق میں آنا چاہیے ہائے مسلمانوں اپنے ضمیروں کو ذرا تلاش کرو اپنے گریبانوں میں ذرا جھانت کر دیکھو ہم نے ہی تو مسجدوں کو بدنوم کیا ہے ہم ہی نے تو آپس میں لڑ کر ہم نے ہی تو ایک دوسرے کو اکسایا ہے جب مسلمان مسلمان کی مسجد کو توڑ دیتا ہے تو ایک کافر اگر ہماری مسجد کو گلاتے تو اس میں کونسی برائی نظر آ رہی ہے وہ تو کافر ہے وہ تو جاتا ہی نہیں ہے ہم اپنے آپ کو پہلے تلاش کریں ہم اپنے گریبانوں میں جھانک کر تو دیکھیں مولوی جرجیس کو عقلی قیاس کی بنیاد پر مجھے معلوم ہے قیاس ہی لگایا جا سکتا ہے ان قیاسات کی بنیاد پر ہمیں معلوم ہے کہ کہاں جائے گا فیصلہ کس طرف جائے گا ہمیں معلوم ہے کہ اس مرتبہ دلیلیں نہیں دیکھی جا رہی ہیں ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ ثبوت بھی نہیں دیکھے جا رہے ہیں ہمیں یہ بھی معلوم ہے یہاں ساری باتیں آستھاؤں سے امیدوں سے جڑی ہوئی ہیں ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ یہ فیصلہ موڈی گورنمنٹ کے زمانے میں آ رہا ہے ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ موڈی گورنمنٹ کے اشارے پر یہ آنن فانن چالیس دن تک کنٹینیو بحث چلی ہے ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ موڈی تو ایک مہرہ ہے دیش کو چلانے کے لیے اصل اس ملک کو چلانے والے دوار ایسے سے ہیں ہمیں یہ بھی معلوم ہے اور اس زمانے میں یہ فیصلہ آ رہا ہے ہمیں معلوم ہے اس فیصلے کا رخ کیا ہے ہم جانتے ہیں کہ فیصلہ کس کے پچھ میں آ رہا ہے ہاں یہ الگ بات ہے کہ وقت سے پہلے بول کر ہم اپنی زبان کو خراب نہیں کرنا چاہتے ہیں اور ہم میڈیا کو دوسرا موقع نہیں دینا چاہتے ہیں لیکن مسلمانوں کل اس فیصلے کے بعد اصل انتہان تمہارا ہے کہ تم کتنا صبر کرتے ہو تمہارے پاس صبر کا پیمانہ کتنا وسیع ہے کتنا اوچا ہے کل تمہیں اپنے صبر کا پیمانہ دکھانا ہے میرے بھائیوں مسلمانوں سے صبر کی اپیل کرنا یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ آپ کو ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ فیصلے کا رخ کس طرف جا رہا ہے ایک مسجد کا معاملہ دیکھ رہے ہوں اتر پردیش میں ابھی رات کے بارہ بجے سے لے کر آج ابھی رات کے بارہ بجے سے دفعہ 144 لگا دی گئی ہے دھارہ 140 لاغو کر دی گئی ہے چپے چپے کو سیل کر دیا گیا ہے کوئی ناگہانی آفت اور گھڑنا نہ ہو اس کے پیش نظر چاروں طرف چھاؤنی میں بدل دیا گیا ہے شاید آپ کو معلوم ہوگا کشمیر سے دفعہ 370 ہٹانے سے پہلے بھی ایسا ہی کیا گیا تھا اور اس کے بعد دوسرے دن کیا فیصلہ آتا ہے لوگ سمجھ نہیں پائے کھومنے والوں کو سیاہوں کو کشمیر سے کیوں ہڑایا جا رہا ہے ہوتل کیوں کھالی کرا دی گئے ہیں نو لاکھ فوج کیوں بھیج دی گئی ہے ابھی تک سن رہے تھے سولہ کو فیصلہ آئے گا سترہ کو فیصلہ آئے گا پندرہ کو فیصلہ آئے گا یہ بھی سرجیکل اسٹرائک ہے ایک دم آج رات کے دس بجے کے بعد نیوز چینل بتانا شروع کر دیئے کہ فیصلہ کل آئے گا یہی ہے سرجیکل اسٹرائک سبر کرو ہاں ہم اس معاملے کو اب ویسے ایمان بھی تو نہیں ہے کہ ہم کیا کریں ہم یہ بھی تو کہہ سکتے تھے اللہ کا گھر ہے اللہ خود بچا لے گا اس کو جب بچانا تھا تو اب آبیل صرف خان قابع کی حفاظت کروالی اب ہم کہیں تو کس بنیاد پر کہیں یہ جملے بھی ہم بولیں تو کس بنیاد پر بولیں اب یہاں سے اٹھ کے جائیں گے فجر کی نماز میں مسجد کھا لی ہوگی آٹھ بجے اٹھیں گے دس بجے ہم ہوں دیشی دارو کی دکان پر کھڑے ہوں گے شراب آج کی نوجوان نسل پیئے جوہ آج کی نوجوان نسل کھیلے سارے خورا پاتی کام آج کی نوجوان نسل کریں لیکن مسجد و مندر کے فیصلے میں دیکھو کیسی جذباتی ہو رہی ہے کل پھر ہوگا چندہ نہیں ہوا ابھی تک نوٹ کھڑک رہے ہیں رجگاریاں کھڑک رہی ہیں بورے پلٹے آ رہے ہیں اور صبح کیا ہوگا چندہ ہی نہیں ہوا جب ان مولویوں کو پیسہ دینے کی باری آئے گی مولانا اتنا رہا ہے چندہ نہیں ہوا آپ دیکھئے کتر سے 20 سال سے میں نے ڈاکٹر جیسے نبز پکڑ کے مرز پکڑ لیتا ہے نا میں بھی جلسے کے حلیہ دیکھ کے بتا دیتا ہوں 20 سال سے اتنا تجربہ ہو گیا ہے مجھے میرے بھائیوں حضرت عمر فاروق کا رات میں گشت کرنا کیا یہ کیا بتلا رہا ہے ہر مسلمان ہر انسان کو غور کرنا چاہیے کہ کل قیامت کے دن کے لئے اس نے کیا تیاری کر رکھی عمر نے ایسا کام قیامت کے دن کے لئے تو کیا تھا کہ ہمیں اس کا فائدہ پہنچے ہمیں اس کا لاکھ پہنچے ہم اور آپ جتنے بھی یہاں بیٹھے ہیں سب کو جانا ہے اپنے اپنے عملوں کا حساب و کتاب سب کو دینا ہے غور کیجئے قرآن کہتا ہے قوان فوزکم وحلیکم نارا اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچاؤ اور اپنے بی بی بچوں کو بھی جہنم سے بچاؤ ہم نے اپنے بچوں کو کتنا جہنم سے بچایا ہم نے اپنے آپ کو کتنا جہنم سے بچایا قیامت کے دن کے لئے اپنے بچوں کو کیا طریقہ سکھلایا کتنی عبادتیں بتائیں نماز کی طرف کتنا مائل کیا روزے کی طرف کتنا میرے بھائیو آؤ میں تمہیں سولہ ہجری کی طرف لے کر چلنا چاہتا ہوں اسلامی ایک جنگ ہوئی تھی اس جنگ کا نام تھا جنگ جلولہ سن سولہ ہجری میں ایک جنگ ہوئی جس جنگ کا نام ہے جنگ جلولہ حضرت عمر فاروق نے اپنا کافلہ جب روانہ کر دیا تو جنگ جلولہ میں مسلمانوں کو شاندار فتح نصیب ہوئی اب سنیے جو باتیں بتانا چاہتا ہوں وہ غور سے سننا جنگ جلولہ میں مسلمانوں کو زبردست کامیابی ملی اور کافروں کا بہت سا مال ہاتھ لگ گیا مال غنیمت کے طور پر چار ہزار آقیہ چاندی چار ہزار آقیہ چاندی ملی چوبیس ہزار اونٹ اور چالیس ہزار بکرییاں مسلمانوں کے ہاتھ آئیں اتنا مال لٹا گیا چالیس ہزار بکرییاں کو مدینے میں لانا بڑا مشکل تھا صحابہ نے آپس میں مشورہ کیا ان بکریوں کو یہیں بیش دیا جائے اور اس کی قیمت کو لے جائے اگر حضرت عمر کو دے دیا جائے مال غنیمت جب بٹے گا تو سب کو برابر برابر مل جائے گا بکریوں کی نیلامی ہوتی ہے ایک صحابی اوڑے حضرت عبداللہ جو عمر فاروقی کے بیٹے تھے انہوں نے کہا کہ تم دوسروں کو بکرییاں بیچو اس سے بہتر ہے کہ میں بھی بکریوں کا بزنس میں ہوں میں بھی بکریوں کو بیچنا اور خریدنا میرا بزنس ہے تو اگر بیچ رہی رہے ہو ان چالیس ہزار بکریوں کو تو ان بکریوں کو تم مجھے دے دو ماملہ بن گیا ماملہ بن گیا لیکن اتفاق دیکھئے اتفاق دیکھئے جب ان بکریوں کو بیچا گیا تو جانتے ہو وہ بکریوں کتنے کی بیچی گئیں صرف چالیس ہزار درہم کی یعنی ایک بکری ایک درہم کی پڑی چالیس ہزار بکرییاں کتنے میں بیچ دی چالیس ہزار درہم کی عبداللہ ابن عمر نے فوراً خرید لی ایک آدمی کو لگا دیا ان بکریوں کو تم مدینے پہنچا دینا ہم تمہیں تمہاری عجرت مزدوری دے دیں گے اور یہ پورا کا پورا کافلہ جب چلا آیا مدینے حضرت عمر فاروق نے مال جمع کیا کتنا لوٹا گیا بتایا گیا کہ بکرییاں بیچ دی گئیں اور یہ بکریوں کی قیمت بھی اسی مال میں جمع کر دی گئی ہے سب کو جب تقسیم کیا تو برابر برابر مال تقسیم کر دیا گیا ایک ہفتے کے بعد بکرییاں آ گئیں حضرت عمر فاروق نے ان بکریوں کو دیکھا اپنے بیٹے سے پوچھا بیٹے یہ بکرییاں کس کی ہیں کہ میری ہیں کہ تم نے ان کو کہاں سے خریدا کہا ابو چالیس ہزار درہم میں جو بکرییاں بھی کی ہیں یہی تو ہیں میں نے وہ چالیس ہزار درہم اسی مال میں رکھ دیا جو برابر برابر تقسیم ہو گئے کہا بیٹے یہ بکرییاں تو چالیس ہزار کی تعداد میں ہیں کہا ہاں کہا یہ بکرییاں تمہیں چالیس ہزار درہم میں کس نے دے دی کہا سب لوگوں نے مشورہ کر کے چالیس ہزار میں دے دی فرمایا میرے لختے جگر او میرے بیٹے ہمیں اللہ کے یہاں جواب دینا ہوگا ہمیں اللہ کے یہاں جواب دینا ہوگا اگرچہ تمہیں بخوشی خوشی یہ بکرییاں دی گئیں لیکن یہ بکرییاں چالیس ہزار کی نہیں ہے تمہارے ساتھ ریایت ہوئی ہے اور اس لیے تمہیں چالیس ہزار کی یہ بکرییاں دے دی کیونکہ تم عمر کے بیٹے ہو کیونکہ تم امیر المومنین کے صاحب ذاتے ہو اس لیے کوئی کچھ نہیں بولا اور چالیس ہزار روپے انہوں نے رکھ لیے اور لوگوں میں تقسیم کر دیے گئے میرے بیٹے آئے عبداللہ ان بکریوں کو میں دوبارہ نیلام کروں گا دوبارہ بیچوں گا اور حضرت عمر نے ان بکریوں کو اپنے قبضے میں لے لیا چھومے کی نماز کے بعد اعلان ہوتا ہے کہ آج وہ چالیس ہزار بکرییاں بیچی جائیں گی آؤ کون بولی لگاتا ہے کون خریدے گا ان بکریوں کو اور جمعہ کی نماز کے بعد ان چالیس ہزار بکریوں کو لائے گیا ایک میدان میں اور پھر اس کی بولی شروع ہوتی ہے تو جانتے ہو وہ بکرییاں کتنے کی بھی کی آخری بولی لگتی ہے چار لاکھ درہم کی آخری بولی لگتی ہے چار لاکھ درہم کی حضرت عمر فاروق نے چار لاکھ درہم لے لیا اور چالیس ہزار بکرییاں اسی کو دے دی جس نے چار لاکھ درہم دے دیا اپنے بیٹے کو اسی مجمع میں آواز دی آئینہ عبدالعینہ عبداللہ میرا بیٹا عبداللہ کہاں ہے آواز آئی میں ادھر ہوں لبائک وسادیک ادھر آؤ بکرییاں تم نے کتنے میں خریدی تھی کہ چالیس ہزار میں اسی چار لاکھ میں سے چالیس ہزار درہم نکال کر اپنے بیٹے کو دے دیئے بیٹے یہ تم اپنی بکریوں کی قیمت لے لو یہ چالیس ہزار کی بکرییاں دیکھو تمہیں کتنی سستی دیں دی گئی ہیں یہ بکرییاں جو چار لاکھ کی بھی کی ہیں یہ تمہیں اس لیے چالیس ہزار کی دے دی گئی کیونکہ تم عمر کے بیٹے ہو یہ تین لاکھ ساٹھ ہزار درہم جو بچے ہیں یہ غریبوں کے کام آئیں گے یہ مسکینوں کے کام آئیں گے پھر انہوں نے اس کو بیت المال میں جمع کیا اور پھر جو لوگ جنگ میں گئے تھے اس رقم کو بھی برابر برابر ان میں تقسیم کر دیا میرے پیارے ساتھیوں حضرتیں عمر فاروق نے یہ نہیں دے گا میرے بیٹے کو سستی مل گئی تو اچھی بات ہے بلکہ اپنے بیٹے سے بھی وہ بکرییاں لے لیں اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچاؤ اور اپنے بیوی بچوں کو بھی جہنم سے بچاؤ والتنظر نفس ما قدمت لغت والتنظر نفس ما قدمت لغت ہر مسلمان کو ہر انسان کو غور کرنا چاہیے کہ کل قیامت کے دن کے لئے اس نے کونسی تیاری کر رکھی ہے دیکھ رہے ہیں ابھی جرجیس صاحب کا موبائل کسی کو پسند آجا جانتا ہے بیس ہزار کا ہے جانتا ہے بیس ہزار کا ہے لیکن ارے مولانا صاحب پندرہ کا دے دیجئے اچھا ٹھیک ہے ہمیں ابھی معلوم ہے شوروم سے نکلنے کے بعد اب یہ بیس کا تو بکے گا نہیں لے لیجئے نہیں 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 کچھ دن چلا چکے ہو نا پندرہ بھی نہیں دیں گے بارہ کا لے لیں آپ جانتے ہیں مولوی جرجیس کو ضرورت ہے وکیل کو پیسہ دینا ہے کیس ہے گریب آدمی ہے اب یہ بارہ میں بھی تیار ہو جائے گا اچھا ٹھیک ہے بھائی مجبوری ہے مجھے بارہ ہی نہیں آ رہا رکھ لو ہمیں خریدنا نہیں ہے نہیں نہیں ارے بھائی تم نے تو بارہ کا نہیں بھائی دس کا دینا ہو تو لے دس کیونکہ جانتا ہے مجبوری ہے دس میں سوڑا قاضی شرے کو دیکھو ان کے پاس ایک آدمی گھوڑا لے آیا بیشنا چاہتا ہوں قاضی شرے نے کہا اس کی قیمت کتنی ہے وہ مجبور آدمی تھا اس نے کہا قاضی شرے سے چار سو درم دے دیجی قاضی شرے نے کہا نہیں تمہارا گھوڑا چار سو درم کا نہیں ہے اس نے کہا ساڑھے تین سو دے دیجی کہا نہیں نہیں میں اس پر بیٹھ کے دیکھوں گا چلا کر دیکھوں گا قاضی شرے جب اس گھوڑے پر بیٹھے اور اس کو چلایا تھوڑا سا فر فر چلا ہے واپس آئے اور کہنے لگے سنو تمہارا گھوڑا چار سو کا بھی نہیں ہے پانسو دے گرم کا ہے پانسو دے دوں اس نے کہا میں نے تو چار سو مانگے ہیں اگر آپ زیادہ دیتے ہیں تو آپ کی مہروانی ہے اچھا اچھا ایک بار اور چل کے دیکھوں پھر بیٹھے اور پھر چلایا پھر لوڑ کے آئے کہنے لگے نہیں نہیں تمہارا گھوڑا تو تھکنے کا نامی نہیں لیتا یہ پانسو کا بھی نہیں چھے سو کا ہے اس نے کہا قاضی صاحب بینے تو صرف چار سو مانگے ہیں اگر آپ چھے سو دینا چاہیں تو آپ کی مہروانی ہے ورنہ چار سو بھی دے سکتے ہیں قاضی شرے نے کہا نہیں مجھے نہیں لگتا دیکھتا ہوں ایک بار اور بیٹھ کر پھر ایک بار اس پر اور بیٹھ کر سفر کیا اور تھوڑی اور دور لے کر آئے گئے اور پھر واپس آئے کہنے لگے تمہارا گھوڑا تو چلنے میں بہت ہی مست ہے تھکتا بھی نہیں ہے طاقتور بھی ہے مجھے بتاؤ تو صحیح کہ تم نے چار سو درہم کیسے مانگے تمہارا گھوڑا تو سات سو درہم کے لائق ہے تب اس نے کہا قاضی صاحب میری بیوی سخت بیمار ہے اس کے علاج کے لیے مجھے پیسہ چاہیے لوگوں نے میری مجبوری کا فائدہ اٹھایا اور میرے گھوڑے کو چلا فرہ کر دیکھنے کے پاس سو درہم اور ڈیر سو درہم سے زیادہ کوئی دے نہیں رہا ہے جبکہ میں چانتا ہوں میں نے سوچا کہ چار سو تک مل جائے کیونکہ مجھے اپنی بیوی کی علاج کے لیے چار سو درہم کافی ہیں قاضی شرائے نے جب یہ دیکھا یہ مجبوری میں اپنے گھوڑے کو بیج رہا ہے اور اس کی بیوی بی مار ہے تو قاضی شرائے نے کہا تمہارا گھوڑا سات سو کے بھی نہیں بلکہ آٹھ سو کے لائق ہے اور قاضی شرائے نے اس کو آٹھ سو درہم دے دیئے آٹھ سو درہم میرے بھائیوں ہم میں اور ان میں فرق ادنا تھا ہم لوگوں کی مجبوری دیکھ کر اس کا کھون چوزتے ہیں اور اس زمانے میں لوگ مجبوری کا فائدہ نہیں اٹھاتے تھے اس کی مجبوری سمجھ کر اس کی اوپر سے اور مدد کر دیا کرتے تھے لے تُو نے چار سو مانگے آٹھ سو لے تاکہ تم ہمارے برابر کھڑے ہو سکو اور ہماری سف میں آ سکو میرے بھائیوں یہ وہ لوگ ہیں والتنظر نفس ما قدمت لغد والتنظر نفس ما قدمت لغد جو قیامت کے دن کے لئے تیاری کیا کرتے تھے قیامت کے دن کے لئے حضرتِ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بیٹی تھی عید کے دن عید کے دن وہ آئینے کے سامنے کھڑی تھی آئینہ شیشہ اور سونے کا ایک ہار وہ اپنے گلے کے اندر پہن رہی تھی بڑا قیمتی بہت خوبصورت ہار تھا وہ اپنے گلے میں پہن رہی تھی کیا بھی عید کی نماز پڑھنے کے لئے ہم جائیں گے حضرتِ علی نے اپنی بیٹی کو سونے کا ہار پہنتے ہوئے دیکھا تو اپنی بیٹی کے پاس گئے اور کہنے لگے او میری بیٹی ہی او میری لختِ جگر تیرے باپ کوئی اتنی تنخواہ نہیں ملتی ہے بیت المال سے اور نہ تیرے باپ کے پاس اتنا پیسہ دولت ہے پھر یہ سونے کا ہار تیرے پاس کہاں سے آیا سنیے او میری بیٹی یہ سونے کا ہار تیرے پاس کہاں سے آیا کہنے لگی ابو یہ ہار میرا نہیں ہے اچھا 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 سہیلی نے دیا ہے نہیں ہائے ابو بیت المال میں کہیں سے آیا تھا راج کوش میں بیت المال میں کہیں سے آیا تھا کل اس ہار پر میری نظر پڑی تو میں نے بیت المال کے کیشئر سے بیت المال کے خزانچی سے میں نے یہ ہار مانگا اس نے منع کر دیا میں نے کہا عید کے دن پہننے کے لیے دے دے تو اس نے تین دن کے لیے مجھے آریتن دے دیا اور کہا کہ چوتھے دن کی اجازت نہیں ہے میں صرف تین دن کے لیے دے سکتا ہوں آہ تین دن کے لیے میں لے آئی ہوں حضرت علی نے کہا میری بیٹی تم چانتی ہو بیت المال کیا ہے یہ سارے مسلمانوں کی امانت ہے اس بیت المال کے اندر اور سارے ہی مسلمانوں سے اس کی اجازت لینا پڑتی ہے اگر کوئی چیز لینا ہوتی ہے اس سے تو پھر یہ کیا بات ہے پھر یہ کیا بات ہے کہ تم نے ہار لے لیا اور اس نے دے بھی دیا آئے میری بیٹی ہار کو تم اتارو کہا ابو کیا آج عید کا دن ہے کیا مجھے عید کے دن ہار پہننے کی بھی اجازت نہیں ملے گی کہا میری بیٹی یہ ہار نہ میرا ہے نہ تمہارا ہے یہ بیت المال کا ہے سارے مسلمانوں کی امانت ہے پھر میری بیٹی ہار کو کیسے پہن سکتی ہے فرمایا ابو میری سہیلیاں زیور پہن کے آئیں گی زیب و زینت سے آراستہ و پہراستہ ہوں گی اور آپ کی بیٹی کے گلے میں کوئی ہار نہیں کدنی شرمندگی ہوگی حضرت علی نے کہا بیٹی مجھے اس دنیا میں تمہاری شرمندگی پسند ہے تمہاری شرمندگی اس دنیا میں مجھے پہبوب ہے قیامت کے دن کی شرمندگی سے قیامت کے دن اللہ کے سامنے میں کیا جواب دوں گا او میری بیٹی کیا میلے میں کیا عید کے دن نماز پڑھنے تم جا رہی ہو کیا ساری لڑکیاں ہار پہن کر آئیں گی ارے بہت سی غریب لڑکیوں کے پاس تو نئے کپڑے بھی نہیں ہوں گے اے میری بیٹی تمہیں غریب بچیوں میں چلیا نا نماز کے لیے میر بچیوں میں مت جانا ہار لے لیا چھین لیا گلے سے اتار دیا جبکہ بلکل ایسے سمجھو کی مولانا جرجی صاحب ایک گھلی دے دیجئے مجھے تھوڑے کل دے دوں گا اور میں نے دے دی ایسی بیت المال کے مالک نے خزانچی نے ایک دن دو دن کے لیے ہار دے دیا لو پہلو تین دن کے بعد واپس کر دینا کوئی برائی نہیں تھی اس میں ہار دے دیا تین دن کے بعد واپس کوئی برائی نہیں تھی لیکن حضرت علی نے وہ ہار اپنی بیٹی کے گلے سے اتار دیا اور لے کر گئے بیت المال پہنچے بیت المال کے کیشئر کو اٹھایا یہ ہار کس کا ہے کہنے لگا کی بیت المال کا کہا گیا تھا آپ کی بیٹی کو میں نے ہاریتن دیا تھا تین دن کے لیے کس کی اجازت سے کہا میں بیت المال کا کیشئر ہوں مالک ہوں کیا مجھے اتنی بھی اجازت نہیں ہے کہ میں دو تین دن کے لیے کوئی چیز کسی کو دھار دے دوں فرمایا نہیں امیر المومنین کی اجازت کے بغیر تمہیں اتنی بھی اجازت نہیں ہے آئے کیشئر خزانچی آئندہ پہت المال کی چیز میری اجازت کے بغیر کئی نہیں آئے گی اور اگر میری بیٹی یا میرے گھر کا میرے خاندان کا کوئی آدمی مانگے تو بالکل نہیں دیا جائے گا آئندہ اگر یہ گلتی کی تمہیں تم نے تو تم کو برخواست کر دیا جائے گا اہتے سے مستعفی کر دیا جائے گا میرے پیارے ساتھیوں حضرت علی نے اپنی بیٹی کے گلے سے ہار اتار کر بیت المال میں جمع کر دیا کیوں ہر انسان کو غور کرنا چاہیے کہ کل قیامت کے دن کے لئے اس نے کون سے تیاری کی ہے کیسا لگ رہا ہے اپنے اولاد کے ساتھ حضرت عمر فاروق نے عبداللہ اپنے عمر اپنے بیٹے کی چالیس ہزار بکرییاں چھین کر نیلام کر دی اور اپنے بیٹے کو چالیس ہزار دیکھ رہے ہیں اقربہ پروری نہیں تھی اقربہ پرستی نہیں تھی میری اولاد ہے اس لئے دے دو نہیں اپنی اولاد سے بھی چھین لیا کر دی ایک بار ابو موسیٰ شریف جو بیت المال کے خزانچی تھے بڑا خوبصورت دوبٹہ آیا دوبٹہ سمجھتے ہیں نا اڑنی عورتیں جو اڑتی ہیں بڑا خوبصورت بہت ہی حسین و جمیل خوبصورت دوبٹہ آیا انہوں نے سوچا میری بیوی تو ہینی مائکے گئی ہوئی ہے اور میری بیٹی بھی ان کے ساتھ گئی ہوئی ہے اور یہ دوبٹہ مجھے ملا ہے بیت المال سے میرے حصے میں آیا کیوں نہ اس دوبٹے کو میں امیر المومنین حضرت عمر فاروق کی بیوی کو تحفے میں دے دوں حدیث میں آتا تحفہ دو تحفہ لو تحفے دینے سے محبت پڑتی ہے ابو موسیٰ شریح یہ تحفہ لے کر حضرت عمر کے گھر چلے گئے دروازے کو دستگ دی بیوی باہر نکلی پوچھا کیا ہے ہای ابو موسیٰ کہو کیسے آنا ہوا کہا میری بیوی مائکے گئی ہے میری بیٹی بھی نہیں ہے یہ اوڑ نہیں ہے دوبٹہ میرے حصے میں آیا ہے میں آپ کو گفت دینا چاہتا ہوں یہ لیجئے یہ میں نے آپ کو گفت دے دیا حضرت عمر فاروق کی بیوی نے وہ دوبٹہ دیکھا تو ہوشڑ گئے اچھا کتنا خوبصورت اللہ تمہیں جزائے خیر دے حدیہ مقبولہ میں نے اس حدیہ کو قبول کر لیا چلا گئے حضرت عبو موسیٰ شریح اب دیکھئے عمر فاروق کی بیوی کیا کر رہی ہے عمر فاروق کی بیوی نے سوچا یہ دوبٹہ میں اوڑ لیتی ہوں سر پر آج میرے شوہر عمر جمائیں گے تو مجھے نئے اوڑنی میں دیکھیں گے مجھے اپنے سینے سے لگائیں گے میری پیشانی کا بوسہ لیں گے اور آج مجھے پیار کریں گے نئے کپڑے نیا دوبٹہ اس زمانے کی عورتیں نئے کپڑے اپنے شوہروں کے لیے پہنتی تھیں ہمارے یہاں کی عورتیں نئے کپڑے شادیوں میں پہننے کے لیے خریدتی ہیں رکھا رہے گا ایک سال پڑوسی کی شادی ہوگی تب پہنیں گے گھر میں رہیں گی بھنگن من کر دیکھئے گا گھر میں آپ جائیے کبھی ادھر ادھر سے آئیے کڑیار وڑیار گھوم کے آئیے اور اچانک گھر میں جائیے تو آپ کی بی بی کچن میں گھسی ہوگی برتن مانج رہی ہوگی چہرہ مو دیکھو کیسا ہو رہا ہوگا مو کا چہرہ دیکھ کر لگے گا تلاک 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 دے بار جبکہ اس کو معلوم ہونا چاہیے یہ عورت کا کام ہے سن لو یہ عورت کی ڈیوٹی ہے اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ میرا شوہر کتنے بھئے گھر میں آئے گا بازار گیا فون سے پوچھے آپ کب آ رہے ہیں اور اپنے شوہر کے آنے سے پہلے پہلے وہ گھر کے سارے کام نپٹا لے اور شوہر کے گھر میں گھسنے سے پہلے سوک سنگار کر لے یہ عورت کی ڈیوٹی ہے عورت کی ذمہ داری لیکن دیکھ رہے ہو تقریر سن رہی ہیں اپنا کپڑا دکھا رہی ہیں تو بٹا کتنے کا چپل کتنے کی چوڑی کتنے کی ان عورتوں کی آواز یہاں تک آ رہی ہے مولانا جرجیس کی آواز پھیل ہے ان کی آواز کے آگے میں تو مائک میں بولنا ہوں تب آواز تیز ہے یہ بغیر مائک کے ریڈیو کا بٹن بند کر دو تو ریڈیو کا بولنا بند ہو جائے گا لیکن عورت ایک ایسا ٹرانجسٹر ہے کہ لاکھ اس کا تھوٹھرا بند کرو ہونے والا نہیں ہے وہ عورت ہی گیا جو بولنا چھوڑ دے اس کا ریکارڈ ٹوٹ جائے گا اگر بولنا چھوڑ دے گا تو حضرت عمر فاروق کی بی بی نے وہ نیا دبٹا پہن لیا کہ میرے شہر آئیں گے چلو آج مجھے اس دبٹے میں دیکھیں گے تو خوش ہو جائیں گے حضرت عمر جیسی اندر گھسے تربار خلافت سے آئے اپنی بی بی کو نئی اڑنی میں خوبصورت دبٹے میں دیکھا تو بجائے خوش ہونے کے پوچھا میری بی بی کہا کیا یہ نیا کپڑا نئی اڑنی تمہارے پاس کہاں سے آئی میں نے تو خرید کے دی نہیں اور میری تنخواہ بھی اتنی نہیں ہے کہ اس میں نئی اڑنی میں لا سکوں گھر کا گزر بسری مشکل سے چلتا تمہارے پاس یہ نئی اڑنی کہاں سے آئی کہاں ابو موسیٰ شریح نے دی ہے بی بی میری تحفہ وہ دے رہا ہے کیوں کہاں کوئی کہاں ہے میری بی بی مائکے گئی ہے اور بیٹی بھی نہیں ہے اس لئے انہوں نے لایا اور احمد تحفے میں دے دی اپنی بی بی کے سر سے اتنی تیز اوڑنی اتاری کہ اوڑنی کے ساتھ ساتھ ان کے بال بھی آگئے کچھ چیخنے لگیں امیر المومنین آئے عمر میرے بال تو چھوڑو حضرت عمر نے پھر بال چھوڑے اور اس کے بعد میں وہ اوڑنی اٹھائی اور اس کو لپیڈ دیا گڑی مڑی کر دیا گڑ مڑ اس کو لپیٹا امیر المومنین کی بیوی کا بیان ہے اس کی گڑری بنا دی موڑ دیا اور اس اوڑنی کو اتنی تیز انہوں نے میرے موہ پہ دے مارا کہ اس کے وزن سے اس اوڑنی کے لگنے سے میرے سر میں تین دن تک درد رہا اور پھر کہا آئے میری بیوی میری اجازت کی بخیر تم کسی سے توفہ لینے کی حق دار نہیں ہو اور پھر یہ اوڑنی اٹھائی اور اس کو گڑی مڑی کیا گڑ مڑ کیا اور سیدھے دربار خلافت میں لے کر پہنچ گئے اور اتنی زور سے ابو موسیٰ شریح کے موہ پہ دے مارا کہ ابو موسیٰ شریح کہتے ہیں میرا پورا سر ہل گیا اور کہنے لگے آئے ابو موسیٰ یہ تیری حمد کیسے ہوئی کہ تُو میری بیوی کو کوئی چیز توفے میں دے ابو موسیٰ کہتے ہیں امیر المومنین آپ غلط کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا تحفہ دیا کرو ایک دوسرے کو تحفہ دینے سے محبت بڑھتی ہے میں نے تو یہ سوچ کر دے دیا کہ میری بیوی نہیں ہے میری بیٹی بھی اپنی نانی نانا کے گھر گئی ہے اوڑنے اور پہننے والا کوئی نہیں اس لیے میں نے یہ اوڑنی آپ کی بیوی کو دے دی زنانا سامانتا لیڈی سامانتا اس لیے میں نے آپ کی بیوی کو اس کا زیادہ مستحق سمجھا فرمایا تحفہ دینا غلط نہیں ہے لیکن آئے ابو موسیٰ تم بیت المال کے خزانچی ہو تم ایک عہدے پر ہو اور جب کوئی کوئی کسی عہدے پر ہو اور پھر وہ کسی امیر کی امیر المومنین کی اپنے سے بڑی پوشٹ والے کی بیوی کو کوئی تحفہ دے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ امیر المومنین کی نظر میں اچھا بننا چاہتا ہے وہ اس کی نظر میں مبارک بننا چاہتا ہے وہ اس کے دل میں اپنی جگہ بنانا چاہتا ہے تاکہ ہم سے کوئی غلطی ہو تو پھر یہ مجھے نظرانداز کر دے آئے ابو موسیٰ میری بیوی کو تحفہ دے گر میرے دل میں جگہ بنانے کی کوشش مت کرنا اللہ کی قسم اگر تم بھی غلطی کروگے تو عمر تمہیں ڈبل سزا دے گا اگر تم غلطی کروگے تو عمر تمہیں دگنی سزا دے گا جانتے ہو لوگ مولانا جرجی صاحب نتیش کے فیور میں بول دیں تو نتیش تو ہمیں ایم ایل سی بنا دے گا اور یہ بکاؤ مولوی بہت ہیں آپ کے بیار میں بھی بہت ملیں گے اب نام نہ لو آپ نے دیکھا ہوگا پرچار کرتے کرتے نتیش گورنمنٹ نے ان کو ایم ایل سی بھی بنا دیا آج وہ بنے بیٹھے ہیں جا رہے ہیں سمیر فروش مولوی ہیں یہ بکاؤ مولوی اب دیکھئے نام ہم سے مت نکلوائیے ہم ان دو دو کوریوں کے اور دو دو روپے میں بکنے والے مولویوں کو نام لے کر ان کی اہمیت نہیں بڑھانا چاہتے ہیں میری نظر میں ان کی اوقات قابے کے رب کی قسم مولوی جرجیس کے پیر کا چوتا ایسے مولویوں سے بہتا رہے ہیں تو کوری کے مولوی سمجھتے ہیں جو اپنے زمیر کو بیچھیں اپنے تل کا سودا کریں اللہ نے زبان دی تو اس کا صحیح استعمال کرو صحیح استعمال اور آج کل کی سیاست کیسی ہے آپ کیا سمجھتے ہیں مولوی جرجیس یہاں بیٹھے میرے پاس آفر نہیں آیا کونسی پارٹی ایسی ہے جس نے مولوی جرجیس کو راست سباہ کا ممبر بنانے کا آفر نہیں دیا کوئی ایک پارٹی بتاؤ کونسی سماجوادی پارٹی نے دیا مایہ وطی نے دیا راہل نے دیا اور تو اور آج کی موجودہ دور کی اٹھی ہوئی سورج چڑھتے ہوئے سورج والی پارٹی جس کو بی جے بی کہتے ہیں اس کی طرف سے بھی آفر آئے لیکن ابھی اس زمین کے اوپر اور آسمان کے نیچے کسی ماں نے وہ بیٹا پیدا نہیں کیا جو مولوی جرجیس کے زمیر کا سہدہ کر سکتے ہیں میرے بھائیوں سنو کیا تھا ابو موسیٰ آئندہ میری بی بی کو کوئی اہدہ دینے کی کوئی توفہ دینے کی کوشش یہ سب کیوں کل قیامت کے دن کے لیے تم نے کون سی تیاری کر رکھی ہے ابو موسیٰ شریف بیت المال میں جھاڑو لگا رہے تھے آفیس میں سڑک پر روڈ پر ایک درہم مل گیا کہیں پڑا تھا اٹھایا ان کو چاہیے تھا کہ وہ درہم بیت المال میں جمع کر دیتے بیت المال میں سڑک پر ملا تو بیت المال میں جمع کر دیتے لیکن انہوں نے دیکھا بچے کھیل رہے ہیں کوئی تربوس کھا رہا ہے کوئی کچھ کھا رہا ہے اور اُبر کا چھوٹا سا چار سال کا بچہ کھیل رہا ہے اور وہ دوسروں کا جو کھانا کھا رہے ہیں دوسرے بچے جو چیزیں کھا رہے ہیں اس کو دیکھ رہا ہے تو ابو موسیٰ شریح کو بورا لگا کہ اس بچے کے پاس کچھ نہیں ہے عمر کی بیٹے کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے ایک درہم اس کو دے دیا لے بیٹا جاؤ کچھ کھا لینا سنسکار دیکھئے بچے کی تربیت دیکھئے بچے نے ایک روپے کا کھایا کچھ نہیں ایک درہم کا کھایا کچھ نہیں وہ بچہ ایک درہم اپنی مٹھی میں بند کر کے لے گیا سیدھے اپنے گھر اور ایسے کھڑا ہو گیا حضرت عمر نے دیکھا ہے کہاں سے آ رہا ہے ہاتھ ایک بندہ ہے مٹھی ہو دوسرا ہاتھ کھلا ہے دیکھئے باپ کی نظر بھی اتنی تیز ہونا چاہیے آج تو کمرہ الگ کر دیا اچھا گھر میں کمرہ الگ ہو بھائی یہ میہ بی بی کا امہ اببہ کا کمرہ ہے یہ بھائی کا کمرہ ہے بیٹے کا کمرہ ہے تو ایک ہی گھر میں کمرے ہیں نا ایک ہی گھر میں اب لڑکا اپنا کمرہ اندر سے بند کر رہا ہے اس کا کیا معنی ہے مین گیڈ میں تالہ لگا ہے گھر میں چار کمرے ہیں ایک کمرے میں ماں باپ لیٹے ہیں دوسرے کمرے میں ایک بیٹا سویا ہوا ہے دوسرا بیٹا اپنے کمرے کا بھی کمرہ بند کر رہا ہے اندر سے اس کو معلوم ہے کہ میں اکیلے لیٹا ہوں اگر میرے کمرے میں کوئی آئے گا تو یا تو میری بہن آئے گی یا میرا باپ یا میری ماں لیکن پھر بھی اس کمرے کو بند کر رہا ہے